اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَحِ لِمَنْ غَلَقْ عَلْمُولِنِ الْحَقْ بِالْحَقِ عَبِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَاہِ لِبَتَحِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ الَّذِينَ عَظَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پر دوئے اما بعد و فقط قال سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید ومتخن خطابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُ كُلَّهُ نَاسِنْ بِإِمَامِهِمْ ایک سلوات پر دوئے محمد و عالم حضرات پانچویں محرم سے میں اعلان کر رہا ہوں اور نووی محرم آگئی مگر گاڑیاں حضب دستور سابق حبیبی پارک ہیں ماتم کرنے والوں کو مستقل زحمت ہو رہی ہے اب اس کے بعد تو کہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو لوگ باہر موجود ہوں جن کی گاڑیاں ہو سامنے سے ہٹا لیں اس سے کیا فائدہ کہ ایک گاڑی کی وجہ سے کوئی ماتم نہ کر پائے گیارویں محرم کو امام کے سیوم کی مجلس افضل محل میں منقض ہوگی فوراً نماز مغرب اور میں پچھلے سال کی معافی اس وقت مانگے لے رہا ہوں پچھلے سال شبعہ آشور کی مجلس کچھ ازباب کی وجہ سے بہت دیر سے شروع ہوئی تھی ٹھیک سالے آٹھ بجے میں ممبر پر بیٹھ جاؤں گا شبعہ آشور کی مجلس اسی ازا خانے میں ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو جائے گی قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ اعلان ہے اس لیے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کا ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو قیامت کے دن جنت و جہنم کو خود تقسیم کریں گے خود تقسیم کریں گے عراف ایک بلند مقام ہے میں اپنا نوجوان دوستوں کے لیے میرا اشارہ ضرور دھیان میں رکھیے گا یہ عراف ہے ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے بیچ میں عراف ہے عراف پر قرآن کہہ رہا ہے عراف پر مردان خدا ہے مردان خدا رجال رجل کی جمع ہے مردان خدا قیامت کے دن کون ہوں گے جو اس مہدان میں مرد نہ ہو وہ وہاں مرد کیا ہوگا میدان میں جو یہاں مردان خدا نہ ہو عراف پر مردان خدا ہوں گے وہ لوگوں کی جمیرے دیکھ کے بتا دیں گے پیشانیاں دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے جنت اور جہنم سے بچنا ہے تو امام کو پہچاننا ضروری ہے نام آمال کام آ سکتی ہیں لیکن ہر اس شخص کے کام آئیں گے کہ جس کے مقدر میں علی کی محبت ہوگی تھوڑی سی تبلیغی گفتگو بھی سن لینا چاہیے کبھی کبھی لوگ ہم کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ صرف فضائل صرف فضائل صرف فضائل اور لوگوں کو آمال سے دور کر دیا ارے صاحب ہم نے نہیں کہا کہ علی خدا ہے کوئی علی کو خدا نہ کہے میں نے کل بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اعتدال ضروری ہے علی کو کوئی خدا نہ کہے علی خدا نہیں ہے علی کا ذکر خدای کی طرح ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد علی کا ذکر خدای کی طرح ہے علی معبود نہیں ہے علی کا ذکر عبادت ہے زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے کسی اور کے ذکر کو نبی نے زینت کہا ہوتا تو ہم بھی شامیانہ لگا کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ذکر کو زینت نہیں کہا ہے موجز نمہ بیٹا ایک بابا کو پکڑ لیا گیا ابھی کچھ روز پہلے میں نے پہلی محرم کو بھی ایک واقعے کی مثال دی تھی آج آخری مجلس میں بھی ایک واقعے کی مثال دے رہا ہوں ایک بابا کو پکڑ لیا گیا کچھ روز پہلے ایک صاحب پکڑ لیا گئے ان کے مرید بہت تھے مرید لاتھیاں لے کے داہنے بائیں کھڑے ہو گئے دھنانے کے لیے کہ صاحب اگر فیصلہ آیا تو دیکھئے کہ ہم کیا کرتے ہیں عدالت نے کیا کیا یہ ایسا کیا جاتا ہے کہ فیصلے کو ریزرور رکھو یعنی فیصلہ ہو چکا ہے مگر کیوں کہ حالات سازگار نہیں لگ رہے ہیں لہٰذا فیصلہ ابھی نہ سناو جب وقت مناسب ہوگا تب سنانا تو دیر سے سنایا گیا ہے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب دو بجے کیوں نہ سنایا دھائی بجے کیوں سنایا فیصلہ عدالت کا ہے کب سنانا ہے جو سنا رہا ہے وہ جانے غدیر کا فیصلہ میراج میں ہو چکا تھا تازے تازے مسلمان کچھے کچھے عام ابھی تو لا الہ الا اللہ نہ صحیح سے یاد ہوا ابھی تو رسول کی رسالت میں شک ہے اوپر سے ولایت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا غدیر کا میدان منافقوں کا قبرستان من جائے کوئی فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتا ولایت اللہ اکبر سورہ مریم کاف ہے یہ آین سواد یہ ہے سورہ مریم کا آغاز کاف ہے آین یہ سواد کیا مطلب ہوا اب مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے آپ مجھ سے اگر یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو کسی کو نہیں معلوم ہے یہ رموز ہیں پروردگار جس کے معنی نہیں جس کے مطلب نہیں وہ نازل کیوں کیے وہ نازل ہی کیوں کیے نازل ہی نہ کرتا سیدھے آیت دوسری آیت سے شروع ہو جاتا کہا دیکھو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کچھ ہم ایسے نازل کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے مگر مانے جاتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد دیکھیں میں فضول کی بات نہیں شروع کر رہا ہوں میں بہت کام کی بات شروع کر رہا ہوں اے میرے رسول یہ جو تازے تازے مسلمان ہیں ان کو سناؤ کس کی داستان سناؤ ہمارے عبد زکریہ کی داستان سناؤ دیکھیں معاف کیجئے گا قرآن اگر قصے سنا رہا ہے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول میں قصے سنائے جاتی ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے قصے کہانیوں کے لئے سکول نہیں بنا ہے افہام اور تفہیم کے لئے بنا ہے یہ نہیں کہ بچوں کو لومڑی کی کہانی سنا دی بٹا گھر جاؤ یہ تو کوئی بھی سنا دے گا کہانی کا مقصد بھی تو ہوگا بچوں کی تعلیم کے لئے قصہ سنایا جا رہا ہے تو جب ایک چھوٹا سا سکول تعلیم کے لئے قصہ سنا رہا ہے تو قرآن کیوں سنا رہا ہے اس کے لئے تراویوں میں نہیں جائیے اس لئے کہ وہاں کچھ سمجھا نہیں جاتا ہے بس پڑھا جاتا ہے اس کے لئے تو مجلس میں آنا پڑے گا ان کو سناو عبد و رحم ذکر و رب کا ذکریہ ہمارے بندے کا ذکر سناو اِذْ نَادَ رَبُّهُ نِدَانْ خَفِيَا جب اس نے ایک خفیہ مقام پر تنہائی میں اپنے رب کو پکارا دیکھیں پکارا تھا ذکریہ نے تنہائی میں میں نے کسی صاحب سے تنہائی میں کوئی بات کہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صاحب یہ اعلان کے لائق نہیں ہے میں آپ سے تنہائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں انہوں نے کر دیا اعلان میں ہو گیا ان کی جان کا دشمن کہ صاحب میں نے آپ کو تنہائی میں جو بات بتائی تھی آپ نے مائیک پہ سب سے کیوں کہہ دی تو خفیہ گفتگو کیوں کی جاتی ہے نِدَانْ خَفِيَا خفیہ طور پہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ سب کو پتا نہ چلے جو ذکریہ چھپانا چاہ رہے تھے پیغمبر سے کہا گیا سب کو سنا دو گوھر فرما رہے ہیں اب سب کو سنا دو اب ذکریہ دعا کیا کر رہے ہیں ذکریہ محراب میں کھڑے ہوئے تنہائی میں اکیلے کچھ دعا انسان کرتا ہے اللہ لعلان پکار کے کرتا ہے کچھ خفیہ طور پہ کرتا ہے جناب ذکریہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ارے مولا کے معنی کسی کے نہ سمجھ میں آئے آج سنیے قرآن میں مولا کے معنی کیا ہے کہا پروردگار میرے سر کے بال صفید ہو گئیں میرے سر کے بال صفید ہو گئیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں ہیں میرے سر کے بال صفید ہو گئیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں ہیں میری زوجہ بانجھ ہے پروردگار میں دنیا سے جا رہا ہوں اور فرما رہے ہیں آپ ذکریہ محراب میں دعا کر رہے ہیں خفیہ طور پہ دعا کر رہے ہیں پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہیں میرے سر کے بال سیاہ ہیں صفید ہیں میں بڑھا ہو گیا ہوں میری زوجہ بانجھ ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کیا کریں کوئی نسخہ لکھ دیں سر کے بال سیاہ ہو جائیں دوسرا عقد کروا دیں دوسرا عقد کروا دیں زلیخہ کی طرح جوانی پلٹا دیں بہت بیدار ہو کے سنیے گا خدا کی قسم کیا کریں کیا ارے وہ تو کن فیکن کی منزل پہ ہے اسے کون سا نسخہ لکھنا ہے وہ کہے گا ہو جائے گا لم یکن ربی بے دعائے کا شقیہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں تیری قدرت سے مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ جس کا تجھ جیسا رب ہو وہ مایوس نہیں ہوا کرتا جس کا تجھ جیسا رب ہو وہ مایوس نہیں ہوا کرتا اب کیا عجیب اتفاق ہے کہ جو آیت ہے اس کا نشان ہے پانچ قرآن اشاروں کی کتاب ہے کنائیوں کی کتاب ہے پیغمبر کیا مانگ رہے ہیں حضور والا نام سنیے گا تو بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی میرے نام کے آگے موسوی لگا ہے کیوں کیوں کہ میں امام موسیٰ کازم کی اولاد ہوں یہ جو صاحب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں ان کا نام ہے شبیر احمد عثمانی عثمانی ارے عثمانی ہو چاہے بغدادی ہو کام ہمارے بات کام کی بات کرے تو ہم ممبر سے ضرور سنائیں گے کا در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ جناب زکریہ اولاد مانگ رہے تھے محراب میں دعا کر رہے ہیں پروردگار دنیا سے جانے کا وقت آ گیا میں بوڑھا ہو گیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں بال سفید ہو گئے بیوی بانجھے تو میں کیا کروں اینی خفت الموالیہ من ورائی اے میرے پروردگار مجھے ڈر ہے توجہ سے سنئے گا مجھے ڈر ہے اینی خفت الموالیہ من ورائی کہ میرے جانے کے بعد ناہل میرے ممبر پہ نہ بیٹھ جائیں ایک سلوات پڑھے تو کچھ عرض کرو ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد وعالیہ آج تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو سن لیجئے اس لیے کہ نبی محرم زکریہ کو بڑی فکر ہے زکریہ کو بڑی فکر ہے ممبر کی کہ ناہل نہ بیٹھ جائیں پیغمبر کو فکر نہیں ہے بھئی جس کی وجہ سے زکریہ آئے ہیں زکریہ کو اپنے ممبر کی بہت فکر ہے اینی خفت القرآن میں دیکھ لیجے اگر نہ ملے تو میں یہی ہوں اینی خفت الموالیہ من ورائی میں اپنے بدخوم رشتداروں سے ڈرتا ہوں پتہ چلا نبی کے رشتدار بھی بدخومیں ہوتے ہیں ایک سلوات پلے محمد و آل محمد اچھا پانچویں آیت سورہ مریم یہ عورت بیوی بانجھ ہے تو مریم کا ذکر کل سن چکے نا جبرائیل کو بھیجا جبرائیل پہنچے تو جا کے مریم کے سامنے بشر بن گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں مولوی صاحب قرآن میں پڑھتے ہیں جبرائیل آئے جبرائیل کی اتنی حیثیت معاف کیجئے کہ میں جبرائیل کا دشمن نہیں ہوں خدا نخواستہ جبرائیل کا دشمن نہیں ہوں مگر مرتبے تو ہیں جبرائیل کی اتنی منزلت ہو گئی کہ مریم جیسی خاتون کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کریں سب نے قرآن میں پڑھ لیا ہم نے پڑھا حسین نے راہب کو اولادیں دیں ہم نے پڑھا کہ حسین نے راہب کو اولادیں دیں کہ نہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا آپ سے سمجھے آپ کی سمجھ میں قرآن آتا تو آپ کو اہل بیت کے فضائل پر شکھی نہ ہوتا جبرائیل کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں بے اذن اللہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو آئے ہی اسی کی مرضی سے ہیں دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے ڈر ہے موت کا ڈر نہیں ہے ممبر کا ڈر ہے اب دعا سنیے گا جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی ہے توجہ سے سنیے گا ایک ایک آدمی تک اے زکریہ پریشان ہو کا پروردگار پریشان ہو مایوس ہو مایوس نہیں ہو کیوں کیوں کہ تُو رب ہے ہاں پروردگار بڑھاپا ہے ہڈیاں کمزور ہیں بال سفید ہیں زوجہ بان جائے تو ہم کیا کریں کہنے لگے پروردگار ممبر کے لیے وارش حتا کر دے سورہ مریم آیت کا نشان پانچ فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَا پروردگار میں چاہتا یہ ہوں کہ تُو اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر پتا یہ چلا کہ جب ممبر کا ڈر ہوتا ہے پیغمبر صحابہ نہیں مانتے ولی مانتے پیغمبر صحابیت نہیں مانتے ان کو بنا دو ان کو بنا دو اجمع کر کے بنا لو فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَا ولی کے مانا ہے دوست آپ غلط سمجھیں زبردستی تعریف کرنے لگے ولی کے مانا ہے دوست ولی کے مانا ہے غلام ولی کے مانا دوست ہوتے تو زکریہ محراب میں اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کی دعا نہ کر رہے ہوتے یہ بات نہ کہہ رہے ہوتے پروردگار میری بیوی بانجھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا کیا جذبہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کہنے در حقیقت جناب زکریہ خدا سے بیٹا مانگ رہے تھے اچھا زکریہ مانگ رہے ہیں خدا کیسا ہے جو دے رہا ہے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پیغمبروں کے وارث نہ ہوتے ہیں پھر جناب زکریہ کو اتنی سی بات نہیں معلوم اتنی سی بات جناب یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ صاحب لا نرس و لا نورس نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ اللہ نے ان کو وارث ہی نہیں دیا ہے کہنے لگا اللہ کوئی تو جھوٹا ہے بھئی ہر وہ بات صحیح ہے جو مطابق قرآن ہے ہر وہ بات غلط جو مطابق قرآن نہیں پیغمبر نے میار بنایا کہ دیکھو میری بات اگر پہنچے تم تک تو قرآن سے ملا لینا اگر مل جائے تو تسلیم کر لینا ورنہ دیوار پر مار دینا تو قرآن کہہ رہا ہے وارث ہوتے ہیں ایک صاحب جناب سیدہ سے کہہ رہے تھے کہ وارث نہیں ہوتے ہیں تو کوئی تو جھوٹا ہے ماذا اللہ قرآن تو جھوٹ بولتا نہیں تو اس کا مطلب وہ جھوٹا کوئی تو جھوٹا ہے دو میں سے ایک دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہو یہیہ اے زکریہ پریشان نہ ہو ہم تمہیں بشارت دیتے وارث ہوتے ہیں پیغمبر یہ حدیث کیوں سنا رہے ہیں جو خفیہ گفتگو تھی وہ کیوں سنائی جا رہی ہے تب حالات سازگار نہ تھے جب صحابہ کا مجمع تھا تو پیغمبر کو حکم ہوا سنا دو تاکہ یہ پیارے پیارے لوگ سمجھ لیں کہ پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں پیغمبر سنا رہے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہو یہیہ ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک بچے کی جس کا نام ہم نے یہیہ رکھا ہے ولی بھی ادھر سے آ رہا ہے نام بھی ادھر سے آ رہا ہے یہ ولیوں کی پہچان ہے کہ ادھر سے آنے والے کا نام بھی خدا رکھتا ہے زکریہ کو یہیہ جیسا بیٹا ملا نام اس نے رکھا ابو طالب کو علی جیسا بیٹا ملا نام اس نے رکھا خدا کی قسم آپ جائیں جا کے کتابوں میں دیکھیں ابو طالب گئے ہاتھ پھیلائے کڑے ہیں پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں پروردگار تو بتا ابو طالب کو کیسے معلوم شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کی حجتیں غور جو سنیے گا ابو طالب کو کافر سمجھنے والے لوگ اور غور سے سنیں بعض اللہ کی آیتیں حجتیں انبیاء علال اعلان ہوتے ہیں بعض مخفی ہوتے ہیں ابو طالب معصوم سے جب کسی نے پوچھا فرزند رسول ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا ہمارے جد ابو طالب اللہ کی حجت تھے حجتیں خدا نہ ہوتے ابو طالب اگر حجتیں کیسے معلوم کیسے معلوم کہ بیٹا آ رہا ہے کیسے معلوم کہ نام وہ رکھے گا مازہ طرافی اس میں زر سبی پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیوں رکھا رکھوں کہا ابو طالب عرش پہ ہم علی ہیں فرش پہ یہ علی ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ مقام ولایت ہے انہی کے ساتھ بلایا جائے گا غدیر کے میدان میں اخلاقن نہیں کہہ رہے ہیں حج کر کے آنے والوں کو زحمت میں مبتلا کر رہے ہیں اخلاقن نہیں کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس اس کے یہ علی مولا کیوں سب پہچان لیں انہی کے ساتھ بلایا جائے گا انہی کے ساتھ محشور ہوں گے خدا کی قسم نحج البلاغہ میں امیر المومنین نے کیا جملے فرمائے کیسے کیسوں کے ساتھ میرا نام لیا جاتا ہے یہ علی کہہ رہے ہیں افسوس کے کیسے کیسوں کے ساتھ میرا نام لیا جاتا ہے کہاں علی کہاں وہ کہاں میار علی ہے میں پیغمبر کا بھائی ہوں علی سے کسی کا مقابلہ حسن سے کسی کا مقابلہ حسین سے کسی کا مقابلہ سفین میں لڑائی ہو رہی ہے بس سنیا زیدان محترم جمل کا میدان اور جنگ ہو رہی ہے اتنے میں تلاوت قرآن کی آواز آئی عبادت اور کمیل نے کہا یا علی کیا خوبصورت تلاوت ہے کہنے لگے یا کمیل لا توجبو کا تنتنت رجل انہو من اصحاب نار اے کمیل اس کا تنتنت تمہیں بہکا نہ دے یہ جہنمی لوگوں میں سے آئے جنت اور جہنم کا میار عبادت اور تلاوت نہیں ہے محبتِ علی ہے ان کی محبت پر تقسیم کیا جا رہا ہے ان کو کسی سے نہ ملائی ہے علی کی محبت حسن کی محبت حسین کی محبت اور ان کی محبت کے جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے تو خونِ حسین کا انتقام لیں گے وہ آئیں گے تو خونِ حسین کا انتقام ہوگا مہدیِ منتظر بس عزیزانِ محترم میں حق کے خدمت نہ ادا کر پایا جو حق کے موضوع تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا امامت ماورا ہے فہموں سے ماورا ہے ازہان سے ماورا ہے علم سے ماورا ہے کوئی کیا سمجھے کہ یہ کیا ہیں برابر سے تیر چل رہیں برابر سے تیر چل رہیں محمدِ حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں کہا محمد جا کے حملہ کرو آگے بڑھے بڑھنا پائیں کیونکہ تیروں کے درمیان بڑھنے کی گنجائش نہ تھی ایک مرتبہ آلی گھوڑے پہ سوار ہوئے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا ہو کیسے ہو اور ایک مرتبہ آلی قلبِ لشکر میں نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پلٹ کے آئے تو جوان بیٹے کو بڑا باپ سکھا رہا ہے محمد دیکھو جنگ ایسے کی جاتی ہے اب تمہیں طریقہ بتائیں حسن مصطبع کو بلایا کہا میرے لال حسن اب ویسے ہی حملہ کرو جیسے ہم نے حملہ کیا وحی انداز وحی کردار وحی ادا وحی عمل حسن مصطبع تیر کی طرح گئے چاروں پاؤں کٹے امی جان اوٹ سمیت زمین پہ آ گئی پلٹ کے واپس آئے پلٹ کے واپس آئے علی نے پیشانی کا بوسا دیا اولاد ہو تو ایسی ہو فحبلی من لدن کا ولیہ اے پروردگار مجھے ولی اطا کر ولی ولی کی پیشانی چوم رہا ہے کیونکہ علی کے بعد حسن ہے حسن کے بعد حسین ہے یہ سلسلہ ہے محمد حنفیہ نے دور سے دیکھا دل ذرا سا چھوٹا ہو گیا کہنے لگے یا علی بابا علی کے بیٹے ہیں کہا بابا کبھی ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہ کیا کہا خبردار محمد حنفیہ اپنے آپ کو حسنین کے مقابل میں نہ لانا ارے علی کا بیٹا زمانہ غور تو کرے ہمیں کس کس سے ماننے کا مطالبہ کہ گا جا رہا ہے صاحب ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ہم حسنین کے مقابلے میں ہر علی کے بیٹے کو نہیں مانتے میں ہر ایک کو حجت خدا نہیں مانتے ہم ہر ایک امام نہیں ہے بیٹا محترم ہے کہا بابا ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا سلوک نہ کیا کہا محمد حنفیہ دل چھوٹا نہ کرنا اور اپنے آپ کو کبھی حسن اور حسین کے مقابلے میں نہ لانا اس لیے کہ تم صرف میرے بیٹے ہو یہ میرے بھی بیٹے ہیں رسول کے بھی بیٹے ہیں یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں ان کو دیکھتے جاؤ وہ ہمارے رسول کو سمجھتے جاؤ مسجد کے سامنے سے قافلہ جا رہا ہے کون سی مسجد جہاں کل حسین کو زانو پہ بٹھا کے کہہ رہے تھے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں پروردگار تو اس کا ساتھ دے جو حسین کا ساتھ دی تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے مگہ نانا کی قبر پہ جب حسین آئے تو اتنے تنہا تھے حسین کہ ذریع کی جالی کو تھام کے رونے لگے تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلالو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا یہ حسین ہے یہ حسین کی تنہائی ہے یہ حسین کی بے کسی ہے یہ حسین کی مظلومی ہے نہ کوئی ناصر ہے نہ کوئی مددگار ہے جب دسوی محرم کو میدان کربلا میں آئے تو رسول کا امامہ پہنا تھا رسول کی ابا دوش پہ تھی لباس رسول پہنا تھا کیا تمہارے درمیان میرے علاوہ بھی کوئی پیغمبر کا نواسہ ہے تم غور تو کرو کہ تم کس کے خون کے پیاسے ہو کیا میری رگوں میں محمد کے خون کے علاوہ کسی اور کا خون ہے مگر اللہ اکبر اداوتِ علی کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں صبح سے آپ سید الشہدہ کے مسائب سن رہے ہیں حسین کا ماتم کس کا ماتم سیدہ کے بیٹے کا ماتم علی کے بیٹے کا ماتم کربلا کا میدان حسین تنہو تنہا کربلا کے میدان میں ہو گئے کوئی ہے کہ جو کربلا میں میری مدد کرے کوئی ہے جو ہم مظلوموں کی مدد کرے اب نہ عباس ہیں نہ قاسم ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ ان و محمد ہیں حد یہ ہے کہ چھ مہینے کے علی ازغر بی مارے گئے چھ مہینے کے علی ازغر بی مارے گئے رخصت آخر کے لیے امام زین العبدین کے پاس آئے جوان بیٹا غش کے عالم میں ہے سورہ حمد پڑا بازو کو تھام کر بیٹے نے آنکھیں کھولی کہا اے میرے لال جب قید سے رہا ہونا اور وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا کہ جب تھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں لائی تکن فی یوم آشورہ جوین تنظرونی اور اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم کو کس طرح رولا رولا کے مارا گئے اب باس مر گیا میرا اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا حسین اکیلے جوان بیٹے نے آنکھیں کھولی اب جو دیکھا سر سے پاؤں تک بابا زخموں میں چور ہیں بس ایک جملہ کہا بابا اتنے زخم کیا چچا عباس مارے گئے کہا چچا عباس مارے گئے کہا میرے لال صبر کرو اب تو سب مارے گئے علی اکبر بھی مارے گئے قاسم بھی پائے مال ہو گئے حد یہ ہے میرے لال کہ تمہارا چھ مہینے کا بھائی علی ازغر بھی مارا گیا کہا بابا کیا ظالم خیموں میں چلے آئے بابا کہا نہیں سیدہ سجاد ہم علی ازغر کو میدان میں لے کے گئے تھے آپ روئیے عزیزان محترم اس لیے کہ یہ آخری دن ہے ابھی کل کی بات تھی ایسا لگتا ہے کہ کل گفتگو شروع ہوئی تھی اور آج جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اب نہ کل یہ سبیلے ہوں گی نہ یہ انتظام ہوں گے نہ یہ احتمام ہوگا نہ یہ پابندی وقت ہوگی ایک مجلس سے نکلے دوسری مجلس میں چلے گئے دوسری مجلس سے نکلے تیسری مجلس میں چلے گئے ماں مطمئین ہیں بیٹے کہاں ہیں مجلس میں گئے ہوں گے اب تو جس کا نصیب ہوگا جو ہمارے درمیان اب نہ رہے وہ جنت میں عزا کر رہے ہوں گے اگر ہمارے نصیب ہوئے تو ہم بھی ہوں گے یہ غم بھی ہوگا سید سجاد اب کوئی باقی نہیں رہا عزا کا سہارہ لے کے اٹھنا چاہا کہا سید سجاد ہمارے حق کا واسطہ لیٹ جاؤ ہمارے حق کا واسطہ سید سجاد لیٹ جاؤ ابھی تمہارے لیے امتحان اور ہے ابھی اور امتحان ہے سید سجاد اس سے سخت گھڑی ہے اس سے سخت گھڑی ہے سید سجاد سید سجاد سے رخصت ہوئے بی بیوں کے خیمے میں آئے اے رباب اے سکینہ اے ام کلسوم اے زینب تم سب پر میرا آخری سلام بی بیوں میں کوہرام برپا ہو گیا اے سرکار ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں بی بیوں نے کہاں سرکار ذرا اندر تشریف لے آئیے ہم چاہتے ہیں کہ دل بھر کے آپ کی زیارت تو کر لیں روئیے حزیدان محترم حسین اندر آئے ایک ایک بی بی کے سامنے آکے سلام کیا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بی بیوں نے حلقہ کیا حسین بلا تجبی اسی طرح سے رخصت ہوئے جیسے ہمارے گھروں سے روز آشور تازیہ رخصت ہوتا ہے زینب کے خریب آئے زینب زینب صبر کرنا زینب زینب صبر کرنا زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب ایک گزارش ہے میری بہن زینب میرے بھائی حکم کریں آپ امام وقت ہیں زینب میرے بات سکینہ کا خیال رکھنا میرے بات سکینہ کا خیال رکھنا زینب سکینہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے اگر میرے بات پریشان ہو تو بہلا لینا خدا حافظ خیمے سے باہر نکلے جس کے لیے زینب سے وسیعتیں کر رہے تھے دیکھا کے سامنے کھڑیے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں سکینہ کی خیالت میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کے دامن کو دھام لیا فرزند رسول ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں حسین نے بچوں کا چہرہ دیکھا آسمان کا رخ کیا پروردگار بتا میں ان کو کس کے حوالے کروں پروردگار بتا میں ان کو کس کے حوالے کروں اے بچوں خدا حافظ اے بچوں خدا حافظ اب ہمارا انتظار نہ کرنا زینب ساتھ آئیں گھوڑے کے قریب پہنچے دائیں دیکھا دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا زینب نے کہا بھئیہ عباس نہیں علی اکبر نہیں تو کیا ہوا ہم ہیں ہم چفار کروائیں گے بہن کا سہارہ لیا بازو پہ ہاتھ رکھا عباس کی بہن زینب بھائی گھوڑے پہ سوار ہوا زینب خیموں میں واپس چلی جاؤ خیموں میں واپس چلی جاؤ زینب زینب خیمے میں گئیں گھوڑے کوئے لگائی زلجنہ آگے نہیں بڑھتا اے زلجنہ بس یہ آخری زحمت ہے اس کے بعد کوئی زحمت نہیں دینا بس مجھے میری آخری قتلگاہ تک پہنچا دے میری آرامگاہ تک پہنچا دے رہوار آگے نہیں بڑھا ہے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے بس اس کے بعد حسین تمہیں کوئی زحمت نہ دے گا ایک مرتبہ سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا اب جو دیکھا حسین نے چار برس کی سہدانی گھوڑے کی چاپوں کو تھامے ہوئے بیٹھی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا اس لیے کہ صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا گھبرا کے گھوڑے سے اترے اے میری بچی اس طرح سے رہوار کے پاؤں نہ پڑھ اے سکینہ تم شہزادی ہو اے بابا ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں بابا اے بابا رات آئے گی بابا تو کیا ہوگا خدا جنت میں درجات بلند کرے میر انیز کہتے ہیں بچی نے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سہدانیاں باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازغر شہ نے کہا اب صبر کرو باب کو دل بر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نابیہ شہ ابرار اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل ابرار ارے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اللہ اکبر صبر حسین شہ نے کہا اب صبر کرو باب کو جانی کچھ دیتی ہو اب باس کو پیغام زبانی اودے ہلبو لال یہ ہے تشنا دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی بیت سنیے گا ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی محبوبِ الٰہی کے نواسے ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ دائینی سکینہ دائینی سکینہ لیلی آتی کے بلما اے سکینہ ہمیں مختل میں جانے دو شاید ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیں کہا بابا اب پانی نہیں چاہیے اب تو علی ازغر بھی پیاسے مار رہ گئے بابا جاؤ بابا ہم تمہیں جانے سے نہیں روکتے بابا جاؤ بابا خدا حافظ مگر بابا یاد رکھنا جب رات آئے گی بابا ہم مقتل میں چلے آئیں گے بابا روئیے عزیزان مخترم آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار سید الشہدہ جبرائیل یوسف کے پاس آئے جبرائیل خید خانے میں یوسف کے پاس آئے کہا جبرائیل یہ بتاؤ میرے بابا کا کیا عالم ہے میرے بابا یعقوب کا کیا عالم ہے کہا آپ کے فراخ میں ایسے روتے ہیں جیسے کوئی ماں اس طرح سے روئے جس کی ستر جوان اولادیں ماری جائیں یعقوب فراخ یوسف میں ایسے روتے ہیں معصوم فرماتے ہیں ہمارے جدہ مسلوم کے غم میں رو تو شرم نہ کرنا شرم نہ کرنا یہ حسین کا ماتم ہے ایسے رو جیسے بولی ماں جوان بیٹے کے جنازے پر روتی ہے جاؤ بابا حسین میدان میں گئے تیلے کی بلندی دائیں دیکھا دائیں دیکھا حیدر کررار کا بیٹا ہے شجاعت میں حسین کا کوئی ثانی نہیں ایک مرتبہ ذلفقار کو گھہتا ایک آخری جنگ ایک آخری لڑائی ایک آخری حملہ مہمنے پہ بڑے تم نے میرے عباس کو مان ڈالا مہسرے پہ بڑے تم نے میرے اکبر کو مان ڈالا قلبِ لشکر پہ بڑے تم نے میرے بھائی کی نشانی کو مٹا دیا بل بل کے حملے کر رہے ہیں حسین میرے دوستوں کو مان ڈالا چھ مہینے کے بچے پہ رحم نہ کیا لڑتے لڑتے لاشِ علی اکبر نظر آئی کہنے لگے علی اکبر کا واسطہ حسین تلوار روک لو جوان بیٹے کا واسطہ سنا آسمان کو دیکھا لاشِ علی اکبر کو دیکھا ذلفقار سے لہو کو پوچھا ذلفقار کو نیام میں رکھ لیا بڑی دیر تک لوگ رکھے رہے یہ جلالِ حسین ہی ہے کچھ دیر کے بعد فوجے آگے بننے لگیں فوجے بننے لگیں لوگ حسین کے قریب آنے لگیں کسی نے پتھر اٹھائے حسین پہ پتھر مارنا شروع کیے کسی نے نیزے مارے کسی نے تلوار سے حملہ کیا کسی نے برچیاں ماریں حسین چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے چاروں طرف سے نبی کا نواسہ دشمنوں میں گھر گیا پشتے فرس پہ حسین جھوم رہے پشتے فرس پہ حسین جھوم رہے ایک مرتبہ ہرمولا نے کمیگاہ سے تھیر چلایا سنسناتا ہوا تھیر آیا قلبِ اخدہ سے حسین پہ لگا زہرہ کا لال زین سے زمین پہ آ گیا حسین زین سے زمین پہ آ گئے تیر زخموں میں جسموں میں لگے ہیں تیروں سے چھو رہے مگر تیر نکالتے نہیں ہیں حسین سر کو سجدے میں رکھ رہے تیر اور گاڑھ رہے ظالموں کی حمد نہیں ہے کہ حسین کے قریب جائیں سنیے عزیزان محترم کسی نے کہا لگتا ہے حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی کہہ رہا ہے ابھی زندہ ہیں اللہ اکبر غیرتِ حسین کسی ظالم نے آواز دی اے زینب خیموں سے باہر نکل آؤ حسین مارے گئے کانوں میں آواز آئی ذکرِ خدا میں مشغول تھے زینب کا خیال آیا کونیوں کا زور دیا زینب خیموں سے باہر نانا ابھی ہم زندہ ہیں زینب شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا بس میں نے مجلس کو تمام کیا حسین کا ماتم کیجئے کند خنجر لے کے آگے بڑھا پتھروں پہ خنجر کو مارتا ہوا چلا کل کی گفتگو یاد ہے جب ابباس کو زینب نے رخصت کیا کہ ابباس جا تو رہے ہو تمہارے بعد آقا بچیں گے نہیں زینب تلے سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں شمر آگے بڑھا آئے حسین کے قریب آیا خدا لعنت کرے شمر لائیم پہ اپنا گھٹنا پشتے اخر حسین پہ رکھا زہرہ لود خنجر ہے خنجر کو پھیغنا شروع کیا خنجر چل نہیں رہا ہے گلہ خوش کہے جنت سے سیدہ آگئی جنت سے سیدہ آگئی محشر میں قرآن برپائے جب حسین کا گلہ نہیں کٹا شمر لائیم نے بارہ ضربیں ماری ضربیں مارنا شروع کی سنیے عزیز آنے محترم پہلی ضرب اللہ اکبر دوسری ضرب لا الہ الا اللہ تیسری ضرب محمد و رسول اللہ تیروی ضرب تک آتے آتے فراد کا روکیا عباس 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 انہا لاللہ و انہا علیہ راجہ